جو اپنے خون سے وطن کی چہدی کو سیچتا ہے اس شہید کے لیے کہا جاتا ہے کہ شہیدوں کی مزاروں پر لگیں گے ہر برس ملے وطن پہ مرنے والوں کا یہی باقی نشاہ ہوگا لیکن وطن پہ مرنے والے ایک جہاں باز شہید کیپٹن سورب کالیا کے معاملے میں سرکاری رویے کے بعد یہ سوال اٹھتا ہے کہ وطن پہ مرنے والوں کا کیا یہی انجام ہوگا کہ سرکار اس کا کیس بھی نہیں لڑے گے دوب مرو دوب مرو میری سینہ کا پان کرنے والے دوب مرو وطن پر قربان ایک جہاں باز بیٹے کے باپ کا یہ درد ہندوستان کے پور پور میں سمایا ہوا ہے بس چھپن انچ کے سینے والی سرکار کو نہیں لگتا کہ وطن پر مرنے والے اپنے جوان کی شہادت کا ساتھ وہ کیسے دیں اسی لیے شہید کیپٹن سورب کالیا کا معاملہ موڈی سرکار انتراشتیہ عدالت میں نہیں اٹھائے گی جنہیں کارگل ید کے دوران پاکستان نے پوری طرح ستایا اور پھر مار ڈالا تھا میل ٹوڈے میں چھپی خبر کے مطابق راجی سبا صدا سے راجیو چندر شکھر نے راجی سبا میں یہ مسئلہ اٹھایا تو ویدیش راجی منتری جنرل ریٹائر وی کے سنگھ نے یہ جواب دیا شہید کیپٹن سورب کالیا اور ان پانچ جوانوں کے خلاف پاکستانی سینہ کا جگھن نے اور بربر اپراد انتراشتری منچ کے سامنے رکھا گیا ساتھی 22 ستمبر 1999 کو سینکتو راشتر مہا سبا کی بیٹھک اور اپریل 2000 میں مانوادکار آئیو کے سامنے بھی مددہ اٹھایا گیا اس کے علاوہ انتراشتری کوٹ میں معاملہ اٹھانے پر ویچار کیا گیا لیکن انتراشتری کوٹ میں جانا صحیح نہیں ہوگا یہ اس پارٹی کی سرکار کا بیان ہے جس کا نعرہ نیشن فرسٹ ہے سولہ سال میں دیش نے تین تین پردھان منتریوں کو دیکھا اپنے بیٹے کے لئے انصاف کی آس لیے ڈاکٹر کالیا ہر دروازے پر گئے لیکن ملا کچھ نہیں امیدوں کا آئینا چٹکنے کے سوا سورب کالیا اور پانچ جوانوں کو پاکستان کی سینہ نے بربر ڈھنگ سے مار ڈالا سولہ برس بیٹ گئے لیکن نیائے کے لئے نہ تو یو پی اے سرکار نے کچھ کیا نہ ہی انڈی اے سرکار نے بھارت انتراشتری عدالت میں جانے سے ہچکی چاہ رہا ہے جبکہ پاکستان دو بار بھارت کے خلاف انتراشتری عدالت میں جا چکا ہے گیارہ مائی انیس سو تیہتر کو پاکستان نے بھارت پر بانگلہ دیش یدھواندیوں پر اتیار چار کا روپ لگایا اور انتراشتری کوٹ پہنچ گیا کارگل یدھو کی ایک مہینے بعد دس اگست انیس سو ننیانوے کو جب رن آف کچھ میں بھارتیہ سینہ نے پاکستان کے سینے ویمان کو مار گر آیا تو 21 ستمبر انیس سو ننیانوے کو پاکستان انتراشتری کوٹ پہنچ گیا لیکن بھارت ہے کہ اپنے جوانوں پر ہوئے اپرادوں کی اور آنکھیں مودے بیٹھا ہے میل ٹوڈے کے حریش نائر کے ساتھ آج تک بھی اور ہو جب بات بڑی تو سرکار کی طرف سے ودیش منتری سوشمہ سوراج سامنے آئی سوشمہ نے بگڑی کو بنانے کی کوشش کی معاملہ سپریم کوٹ کے پالے میں ڈالتے ہوئے کہا کہ اگر وہاں سے اجازت ملی تو سرکار انتراشتری کوٹ کی کنڈی کھٹ کھٹائے گی کارگل یدھ کے پہلے شہید کیپٹن سورف کالیا کی شہادت پر نریندر مودی سرکار کے رخ کی خبر کو سرکھیوں میں آتے دیر نہیں لگی وپکش میں رہتے ہوئے بی جے پی اس مسئلے پر منموہن سرکار کو گھیر رہی تھی لیکن جب ان کی سرکار بنی تو انہیں اپنے جاباز شہید کی لاش نہیں دیکھی دگاباز پڑوسی کی پریشانی دکھنے لگی مودی جی پردھان منتری بننے کے پہلے کچھ کہتے تھے پردھان منتری بننے کے بعد ان کا بیوار الگ ہے ان کو لگتا ہوں میرا لقشہ پورا ہو گیا اب مجھے کسی کی پرچی جواب دار نہیں ہوں کیپٹن کالیا کی شہادت کا مزاک اڑا تو سیاست بھی شروع ہو گئی سرکار اور سرکار کے سیوگیوں کو جواب دیتے نہیں بن رہا تھا سرکار کی کرکری ہونے لگی تو شام کو آخرکار ویدیش منتری سوشمہ سوراج سامنے آئی اور ڈیمج کنٹرول کی بھرپور کوشش کی جس سپریم کورٹ میں کیپٹن کالیا کے پتا نریش کالیا نے اپنے بیٹے کی شہادت کا مسئلہ انتراشی عدالت میں لے جانے کی اپیل کی تھی سرکار نے بھی اسی سپریم کورٹ کا ساہرہ لیا ہماری سرکار نے اس مجھ پر اپنے بھی چاہتیا ہے اور یہ کہا ہے کہ سورج کالیا کو جس طرح کی یادنائیں دی گئیں وہ ایک آخواد صوروب صدی نرمیت کرتی ہے ایکسپشنل سرکمسٹانس ہے تو اس لیے ہم سپریم کورٹ میں اپنا حلق نامہ بدلیں اور یہ کہیں سپریم کورٹ سے پوچھیں کہ ان پرابدانوں کے رہتے ہوئے بھی کیا بھارت اس طرح کے اخواد صوروب صدیوں میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جا سکتا ہے اور یدی سپریم کورٹ ہاں کرے گا تو ہم انتراشتری کورٹ آف جسٹس انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اس مسئلے کو لی جائیں گے کیپٹن کالیا کی شہادت پر 24 گھنٹے کے بھیتر نریندر موڈی سرکار نے یوٹرن لے لیا چھیچالے در سے بچنے کے لیے بڑی صفائی سے سرکار نے یہ معاملہ اب سپریم کورٹ کے پالے میں ڈال دیا شرط کمار جائپور آج تا اب ہم آپ کو بتاتے ہیں جاواز شہید صورف کالیا کی وہ داستہ جس میں ان کی بہادری ہے اور پاکستان کی کائر تا محض 22 سال کے کیپٹن کالیا نے سب سے پہلے دیکھا تھا کہ کرگل میں پاکستانی فوج گھسپیٹ کر رہی ہے وہ اپنے ساتھیوں سمیت پاکستانی فوج کے ہتے چڑھ گئے اور پھر تو جو ہوا اسے سن کر حیوانیت بھی کام پھٹھے گئے کیپٹن صورف کالیا چار جارٹ ریجیمنٹ عمر 22 سال ہمارچل پردیش کے پالمپور کے رہنے والے اس نوجوان کیپٹن کی تیناتی جارٹ ریجیمنٹ میں ہوئی تھی اور پوسٹنگ ملی تھی کارگل میں تاریخ چودہ مائی 1999 جگہ کارگل کا کاکستر لامپا علاقہ اس روز کیپٹن صورف کالیا اپنے چار جوانوں کے ساتھ کاکستر علاقے کی گشت پر نکلے تھے ان کے ساتھی جوان تھے سپاہی ارجن رام بھگوان بھاگریہ بیکہ رام مولا رام اور نریشت سنگھ کیپٹن کالیا جیسے ہی بجرنگ پوسٹ پر پہنچے وہاں ان کا مخابلہ پاکستانی گھسپیٹھیوں سے ہوا کیپٹن کالیا کی ٹولی بہادری سے لڑی لیکن گولہ باروت ختم ہونے اور دوسری پلٹن کے آنے سے پہلے یہ لوگ پاکستانی سینہ کے گرفت میں آگئے 25 دن بعد 9 جون 1999 کو پاکستان نے کیپٹن سورف کالیا اور ان کے ساتھی جوانوں کے شت وشت شوک بھارت کو سوپی کیپٹن سورف کالیا کو کس قدر یادنا دی گئی تھی اس کی داستان آپ سنیں گے تو آپ کے رنگٹے کھڑے ہو جائیں گے کیپٹن سورف کالیا کو پاکستانی سینہ نے سگریٹ سے جگہ جگہ جلایا تھا کیپٹن کے کانوں میں لوہے کی سلکتی چھڑے ڈالی گئی تھی پاکستانی درندوں نے کیپٹن سورف کالیا کی آنکھیں پور دی تھی پھر آنکھیں نکالی ان کا سر بھی کچل دیا ان کے دانت اور ہڈیاں توڑ ڈالی کیا اب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھارت کے جو جوان ہیں جو بھارت کے پائلٹس ہیں ان کو ٹورچر کرنے کا ادھیکار ہے پاکستان کو یہ کیسے راشتوبادی ہیں میں تو بہت حیران ہوں کہ سرکار بینہ سوچے سمجھے وائدے کرتی ہے اور بینہ سوچے سمجھے ان کو توڑ دیتی ہے بے شرم پاکستان نے دلیل دی تھی کہ کیپٹن کالیا کی موت پرفیلے موسم کی وجہ سے ہوئی تھی اور ان کا شوہ انہیں گڑھے سے برامت ہوا تھا لیکن ان کے جھوٹ کا خلاصہ ہوا پاکستان میں آئیو جت ایک سمارو ٹریبیوٹ ٹو ہیرو آف کارگل وار آف پاکستان میں جس میں پاکستانی سینک نائک گولے خاندان نے یہ بتایا کہ کس طرح ان لوگوں نے جاباز کیپٹن سور اف کالیا کی کائرانہ طریقے سے ہتھیا کر دی ان کے چھے بندوں نے لیفٹیننٹ کالیا کے ساتھ ریکی کے لیے ہماری طرف ایڈوانس کیا مگر ہوا یہ کہ وہ ایڈوانس تو ہمارے اوپر کر رہے تھے لیکن وہ شکار کرنے کے لیے آئے تھے اور خود شکار ہو گئے ہم انہیں قیدی بنانا چاہتے تھے لیکن وہ تھوڑا ہمارے رینج سے دور وہ ہم سے بھاگنے کی کوش شکار رہے تھے ہم نے ان کے اوپر فائر گرا دیا یہ کیپٹن سور اف کالیا ہی تھے جنہوں نے پہلی بار سینہ کو کارگل میں گھسپیٹ کی خبر دی تھی ان کی مستحدی سے کارگل تو ہمارے قبضے میں آ گیا لیکن کیپٹن کالیا کی شہادت کا انصاف ابھی تک باقی ہے آج تک بیورو ایک پتا کا درد اور سنگھرش بریک کے بعد ہے دو سال پہلے منموحن سرکار نے کہا تھا کہ شہید کیپٹن سور اف کالیا کے معاملے میں انتراشتری عدالت میں جانا مناسب نہیں ہے اب موڈی سرکار بھی وہی ترک دور آ رہی ہے تو کیا شہیدوں کے مدے پر ہر سرکار ایک ہی طرح کا برطاف کرتی ہے سولہ سال سے ڈاکٹر کالیا بیٹے کے لیے نیائے کی لڑائی لڑا ہے سن دوہزار بارہ میں ڈاکٹر ان کے کالیا نے سپریم کورٹ سے اپیل کی کہ سور اف کالیا کے جگہ نے ہتیا کے لیے ویدیش منترالے پاکستان کے خلاف انتراشیہ نیائے میں اپیل کرے کیونکہ یدھبندیوں کے خلاف پاکستان نے جنیوہ سمچھوتے کا انلنگن کیا ہے فروری دوہزار تیرہ میں یو پی اے سرکار نے سپریم کورٹ میں جواب داخل کرتے ہوئے کہا کہ پڑوسی دیش کے ساتھ رشتوں کو دھیان میں رکھا گیا ہے اس کے علاوہ انتراشیہ نیائے میں جانا قانونی روپ سے تب تک سمبھو نہیں جب تک کہ پاکستان اس کے لیے سہمت نہ ہو جائے سرکار بدلی تو ڈاکٹر کالیا کو ایک نئی امید جگی لیکن پھر نیراشہ ہاتھ لگی دراصل انتراشیہ کورٹ نہ جانے کے پیچھے سرکار کی ہچکی چاہت شملہ سمچھوتا ہو سکتا ہے معاملہ بھی سپریم کورٹ میں وچارہ دین ہے جس میں اگلی سنوائی 25 اگس 2015 ہوگی سپریم کورٹ نے موڈی سرکار کو نردیش دیا ہے کہ اس معاملے پر حلف نامہ داخل کر اپنا رخ سپش کریں آج تک پیورو وشیش میں بس اتنا ہے دیش اور ودیش کی واقعی خبروں کے لیے دیکھتے رہے گے آج تک موسیقی